بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں اپنے چینل امہ ہانی موم چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند آتا ہے تو اسے لائک سبسکرائب شیئر کیجئے آج کی ٹاپک کی طرف ہم آتے ہیں آج کا ٹاپک بڑا انٹرسٹنگ ہے کلونجی کلونجی کی اصل پہچان اور کلونجی کے حیرت انگیز فائدے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کلونجی استعمال کیا کرو اس میں موت کے سوا ہر بیماری کے لئے شفا ہے کلونجی ایک قسم کی گھاس ہے اس کا پودا خردرو اور چالیس سینٹی میٹر بلند ہوتا ہے بلکل سونف سے مشہابیت رکھتا ہے پھول دردی مائل بیجوں کا رنگ سیا اور شکل بیج شکل پیاس کے بیجوں سے ملتی ہے یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ انہیں پیاس کا ہی بیج سمجھتے ہیں کلونجی کے بیج کی بو تیز اور تاثیر میں تاثیر شفا سات سال تک قائم رہتی ہے صحیح کلونجی کی پیچان یہ ہے کہ اگر اسے سفید کاغذ میں رپیٹ کر رکھ دیا جائے تو اس پر چکنائی کے دھبے لگ جاتے ہیں کلونجی کے بیج خوشبودار اور ذائقے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں اچار چٹنی میں پڑے ہوئے چھوٹے چھوٹے تکونے سیاہ بیج کلونجی کے ہی ہوتے ہیں جو اپنے اندر بیشمار فائدے رکھتے ہیں یہ سریع الاصر یعنی بہت جلدی اثر کرتے ہیں کلونجی کی یہ خاصیت ہے کہ یہ گرم اور سر دونوں طرح کے امراض میں مفید ہے جبکہ اس کا اپنا مزاج گرم ہے اور سردی سے ہونے والے تمام امراض میں بہت زیادہ مفید ہے کلونجی نظام حضم کی اصلاح کے لیے اکسیر کا درجہ رکھتی ہے اچھا جنوں کو گیس ہے اور قبض میں یہ بہت فائدہ مند ہوتا ہے وہ لوگ جن کو کھانے کے بعد پیٹ میں بھاریپن گیس اور قبض میں قبض ہوتی ہے ان کے لیے یہ بہت زیادہ اس کی تاثیر فائدہ مند ہوتی ہے وہ لوگ جن کو کھانے کے بعد پیٹ میں گیس بھاریپن بھر جانے کی شکایت محسوس ہوتی ہے ایسے خواتینوں حضرات کلونجی کی صفوف استعمال کر سکتے ہیں اب میں آپ کو کھانے کا طریقہ بتا رہی ہوں کلونجی کا صفوف تین گرام کھانے کے بعد استعمال کریں تو نہ صرف یہ گیس اور قبض کی شکایت ختم ہو جاتی ہے بلکہ میدے کو بھی اصلاح کرتی ہے کلونجی کو سرکے کے ساتھ ملا کر کھانے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں سردیوں کے موسم میں جب تھوڑی سی سردی لگنے سے زکام ہونے لگتا ہے تو ایسی صورت میں کلونجی کو بھون کر بارک پیس لیں اور کپڑے میں باندھ کر پوٹلی بنا کر بار بار سونگنے سے زکام کی شکایت دور ہو جاتی ہے تو یہ سردیوں کے لئے تو بہت ہی ایک کارگر نسکہ ہے اگر چھینکیں آ رہی ہیں آ رہی ہوں اور تو آپ کلونجی کو وہ بھون کر بارک پیس کر روگنے زیتون میں ملا کر اس کے تین چار کترے ناک میں ٹپکانے سے چھینکیں جاتی رہتی ہیں کلونجی پشاو آور بھی ہے اس کا جو شاندہ شہد میں ملا کر پینے سے گردہ مسانے کی پتری بھی خارج ہو جاتی ہے کلونجی اور آدھا حصہ کالا نمک ملا کر کھانے سے پیٹ قدر ٹھیک ہو جاتا ہے چھے کترے کلونجی کے تیل کے رات کو دودھ کے ساتھ استعمال کرنے سے سانس کی نالی سے بلگم صاف ہو جاتا ہے یعنی کہ اگر ہم رات کو چھے کترے دودھ میں کلونجی کے تیل کے ڈال کر پیئیں گے تو جنوں کو بلگم ہے جو سانس کی نالی میں اٹک رہا ہوتا ہے تو وہ بلکل صاف ہو جاتا ہے پانی میں پیسی وہی کلونجی کے غرارے کرنے سے دانت کا درد دور ہو جاتا ہے کلونجی کھانے سے بدن کی خوشکی دور ہو جاتی ہے تو یہ تھے آج کلونجی اور کلونجی کے حیرت انگیز فائد دیں تو یقینہ آپ کو پسند آئے ہوں گے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو